بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شئیئے کیجئے اور لائک کیجئے آج آپ کو میری آواز جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل لگ سکتی ہے سنائے دینے میں کیونکہ میرا گلہ بہت خراب ہے اس وجہ سے کافی دین ویڈیو کا ڈلی بھی ہو گیا تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوپ تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا سردیاں آ رہی ہیں تو سوپ کا زیادہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین میں چار کلاس پانی لے لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے چکن اٹ کر دیا تھا چکن کو ہم نے وائل کرنے کے لیے فورٹین ٹو ففٹین منٹس کے لیے ٹھہرا دیا تھا کور کر کے چھوڑ دیا تھا میڈیو آنچ پہ جب ہماری سٹارٹ جو اب تیار ہو گئی تھی چکن ہمارا بوائل ہو گیا تھا تو ہم نے اسے نکال لیا تھا اور الگ پلیٹ میں نکال کر اس کے ریشے بنا لیا تھے اگر آپ کوکر میں کریں گے تو پانچ منٹ آپ کو لگیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں گاجر اٹ کر دی تھی قدوکش کی ہوئی گاجر کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں پن کو بھی آٹ کر دی تھی ایک پیالی لی تھی گاجر بھی ہم نے ایک پیالی لی تھی اور شملہ بھی ایک پیالی لی تھی ان تینوں چیزوں کو ہم نے اچھے سے مٹس کر دینا جمچ کی مدد سے ہلانا تو ان سبجیوں کو ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تو اس میں ہم نے پہلے ہافٹی سپون جو ہے ہم اس میں سالٹ آٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے پن فورٹ جو ہے وہ ہم نے کالی مرچ ٹی سپون ہم نے چکن پاوڈر ایڈ کر دیا تھا اس سے فلیفر جو ہے بہت ہی اچھا تھا اور ریسٹرانٹس میں زیادہ تر یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے لیڈ دے کے فور ٹو فائیب منٹس کے لیے سبزیاں کو جو ہے وہ پکنے دیا تھا میں سبزیاں جب گل گئی تھی کوک ہو گئی تھی تو ہم نے لیڈ ہٹا دیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اب اس میں اس ٹیج پہ چکن ایڈ کر دیا تھا چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اچھا سا مکس کر دیا تھا یہاں پہ ہم نے کون فلور لیا تھا ٹو ٹو ٹری ٹی بل سپون اور اس میں تھوڑا سا پھانی ایڈ کر کے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا تھا اس سے جو ہے سوپ کی کنسسٹنسی جو ہے وہ گاڑی ہوگی تھیک ہوگی اس کے بعد ہم نے اس میں ہاف چھوٹی پیالی سرکہ ایڈ کر دیا تھا اور ہاف چھوٹی پیالی ہم نے اس میں سویا سوس ایڈ کر دیا تھا اور ہاف چھوٹی پیالی ہی ہم نے اس میں چلی سوس ای� اس کے بعد ہم نے انڈے لے لیے تھے تو انڈوں کو ہم نے توڑ کے بیچ میں ڈال دیا تھا اور فوراں سے نہیں ہلایا تھا دو منٹ کے لیے ہم نے ٹرا دیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ پیسس تھوڑے انڈے کے پڑے ہوں گے تو وہ اچھی لگتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہمارے ایک جو ہے وہ پک گئے تھے اور ہمارا سوپ جو ہے اور ایڈی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیں اگر اسے بھی کسی لگی کلتا کے لیے اللہ حافظ